آج شہرام سرور صاحب نے دونوں فریقین کو سننے کے بعد فوری رہائی اور مخلصی کا حکم دیا ہے وہ ڈیپٹی کمیشنر صاحبہ چیف منسٹر کی بانجی ہے چیف منسٹر کیر ٹیکر نہیں چیر ٹیکر چیف منسٹر جو ہے اس کی بانجی ہے کیا لکھتی ہیں آرڈر میں چودہ تاریخ کا فرماتے ہیں چودہ کو گیارہ ساڑھے گیارہ بجے ایس پی اطلاع دی کہ ایک شخص ایک شخص جس کا نام بیریسٹر نہیں لکھا جس کا نام شیر افضل مروت ہے وہ کے پی کے سے آیا ہے اور اس کے پوٹینشل ہے اس کا پوٹینشل ہے ٹو کریئٹ کہ وہ لاؤ اینڈ آرڈر سیٹویشن کو خراب یعنی آپ کا وہ خصوصیت یا خواہ سے جس سے آپ ایک جو ہے کوئی لاقانونیت پیدا کر سکتے ہو یہ سپیکیولیٹو آؤٹریچ کی کوئی گنجائش قانون میں نہیں ہے اور میں نے عرض کیا کہ جناب اگر جرم کے تین سٹیجز ہوتے ہیں ایک سٹیج ہوتی ہے پرپریشن تیاری کرنا تیاری افنس نہیں ہے دوسری سٹیج ہوتی ہے اٹیمپٹ جب کوئی اس کی کوشش کرتا ہے جا کے اور تیسری ہوتی ہے اس کا ارتقاب کرنا تو ارتقاب اور اٹیمپٹ تو افنس ہوتے ہیں لیکن یہ کسی کے دماغ میں اگر کچھ ہے بھی تو وہ کبھی کسی دنیا کے ذابطے میں اس کا بنیاد نہیں بنا جا سکتی ہے اور یہاں بنیادی حقوق جو ہے بنیادی حقوق رائٹ آف لائف رائٹ آف لیبرٹی رائٹ آف موومنٹ یہ جس نے بھی یہ مضموم قادش کی ہے اس نے دو صوبوں کے درمیان تصادم کی کوشش کی ہے اس نے پشتون اور پنجابی کو لڑانے کی کوشش کی ہے اس نے دونوں وکیلوں کی باروں کو لڑانے کی کوشش کی ہے یہ اگر فطور کسی کا ہے تو یہ ایشوئنگ آفارٹی کا ہے کے ٹیکر حکومت کا ہے کہ وہ ایک فساد چاہتے ہیں ایک فطور ہے ان کے دماغ میں یہ بروت کے دماغ میں کوئی پوٹینشل نہیں ہے لیکن یقیناً جس نے آرڈر کیا ہے وہ ملک کا دشمن تو ہو سکتا ہے وفاق کا دوست نہیں ہو سکتا ہے وفاق میں ہم آنگی یگانگت بھائی چارہ اور یہ چاروں صوبوں کی جو بات ہوتی ہے یہ اس کو منحدم کرنے کے مترادف سا یہ حکم اور آج آپ کو بتائیں گے ابھی مروت برادری کے بھی آئے ہوئے ہیں مدعی ان کا بھائی بھی سگا آیا ہوا ہے وہ بتائے گا کہ کیا سٹیجنز تھی ہیں کیا ان کے احساسات ہیں اس صوبے میں باسیوں کے کیا احساسات ہیں گوکلا کے حساسات ہیں سچ بات تو یہ ہے کہ میں شربندگی محسوس کر رہا تھا یہ پانچ دن کہ میں باہر جو ہے لہور ہائی کورٹ باہر ہماری روایات ہیں ہم اپنے مہمان کا تحفظ نہیں کر سکے کہ اس کو ہائی کورٹ کی پریمسز سے گرفتار کروا ہے بارہ کروڑ پنجاب کی دھرتی جو مشہور ہے مہمان نوازی میں ہم اپنے مہمان کا بارہ کروڑ عوام جو ہے اس کا تحفظ نہیں کر سکے اور عدالت آلیہ سے بھی میں کہوں گا آج خیر انہوں نے کر دیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن عدالت آلیہ کی بھی تضحیق اور توہین ہے کہ ایک شخص سینکچوری آف جسٹس میں آتا ہے یعنی ایک امن کا گہوارہ متصبر ہوتا ہے عدالت آلیہ جہاں لوگ اپنے گریونسز اپنی تکالیف کا اضالت کرنے آتے ہیں تکلیف لینے نہیں آتے یہاں تکلیف لے کے وہ مربط اور مربط برادری کے گلے پڑی سو اس لیے میں سمجھتا ہوں کسی آپ ناتے سے بھی دیکھئے گا سیکشن تین سب سیکشن ٹین ڈس میں جو مینٹیننس اور پبلک آرڈننس ہے انیس سو ساٹھ کا جو قانون بھی ایک مارشل لوگ کی دین ہے یہ عیوب خان کا دیا ہوا قانون ہے تاکہ مادر ملت کو کس طرح سے ہرانا ہے تو ڈیپٹی کمیشنرز کے سپرد یہ کر دیا گیا اور کل ہی میں نے اپنی جوائننگ سپیچ میں بھی یہ عرض کی کہ کیا ایسے ڈیپٹی کمیشنرز اور اسسسٹنٹ کمیشنرز جو ہے یہ الیکشنز کروائیں گے یہ ڈی آر 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 ہوں گے یہ جن کے جنہوں نے خالی کاملز پر لکھ کر دیے ہوئے ہیں لکھ کر ہر سانے کو دیے ہوئے ہیں جس کو چاہے یہ پکڑ کے تو نظر بند کر دیں تیس دنوں کے لیے جس کو چاہے خالی صرف نام پور کرنا ہے وہاں پوٹینشل ہے اس کا اس کا جو ہے ایک طبیعت ہے جس میں یہ گڑھ بڑھ کر سکتا ہے کیا سبحان اللہ کیا قانون ہے اور کیا اس کا اطلاق کیا جا رہا ہے ڈیپٹی کمیشنرز صاحب باقہ سو میں سمجھتا ہوں کہ آج شہب رام سرور صاحب نے کہا ہے میں نے تو ارز کیا کہ پی ٹی آئی کا کوئی کارکون کوئی پاکستانی محبے وطن سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ وہ تخریب کاری کر کے املاک کو نقصان پہنچائے کیونکہ یہ ملک ملک پاکستان کی جمہور عوام کی ملکیت ہے اور کوئی اپنی ملکیت کو نقصان کرنے کا تصور نہیں کر سکتا ہے ہم نے سمارنا ہے دھرتی ماں کو ہم نے اس دھرتی ماں کو بگاڑنا نہیں ہے سو ہمارا پوٹینشل ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ہم تخریب کاری کر کے اور املاک کو نقصان پہنچانا یا ہمارا کوئی آمن اہمہ میں خلر اندازی کرنا مقصود ہو سو پی ٹی آئی ایک ایسی پورمن جماعت ہے جس کے یہ تصور میں خانہ ہی خالی ہے اور اس کا خانہ صرف دھرتی ماں کو سمارنا اور اس کو پورمن بنانا اور اس کو عظمتوں پر لے جانا ہے سو آج میں اپنا اپساتھیوں کو جو بھائی آئے ہوئے ہیں اور مربت برادری آئی ہوئی ہے میں ان کو بھی مبارک بات دیتا ہوں مجھے افسوس ہے کہ پانچ دن ان کو جیل میں رہنا پڑا لیکن اس کے ساتھ میں کروں گا کہ یہ اپنا شک آپ کی آپ کو یہ بھی بتائیں اپنے احساسات یہ بھائی ہیں لطیف قوصہ زندہ کو شہر افضل مروض علموں حیاء کرو شہر افضل کو رہا کرو اس لئے محبت میں انتہائی مشکور ہیں سردار لطیف قوصہ صاحب کے انصطرح ان کے انتہائی زبردست انداز میں بھی کوٹ میں دلائل دیے اور مخالف واکیل کو بلکل ناک اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شرفضل صاحب سات بجے اسلامباسی نکلے تھے اور صرف جوہنا ادھر پریسر تھا بائی کوٹ میں کوئی بھی آئی سی جوہنا نہیں تھی جنہوں نے جو یہ کہتا کہ ان کی پوٹنشل ہیں تو پوٹنشل کو تو بلکل لطیف قوصہ صاحب نے بلکل وہ وارڈ کے رکھ دیا اور اس وجہ سے جوہنا اللہ کے خطر سے نصیب ہوئی ہم سارا مرود قبیلہ سارا کے پی کے لطیف قوصہ صاحب کے بلکل انتہائی مشکور ہیں شکر گزار رہے ہیں انہوں نے پورے کیس میں جوہنا ہماری پورے کیس کی پیروی کی اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ پی ٹی آئی کی جتنے بھی فنکشن ہوئے ہیں آج تک ایک پتہ بھی جنہیں نہیں ٹوٹا نہ کوئی گملہ ٹوٹا ہے